بسم اللہ الرحمن الرحیم خاترین حضرات اختر عباس کا اسلام پہنچے پچھلے دونوں ہم نے ایک ایسی ویڈیو کی تھی جو بہت سینسٹیف تھی اور جس میں ان بچیوں کے حوالے تھا جن سے زندگی میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے کبھی کتاہی ہو جاتی ہے جس قدر رسپانس میں لوگوں کی دعائیں آتی ہیں لوگوں کی محبت آتی ہے اور ایسے ایسے جملے دعائیاں ہوتے ہیں کہ انسان لٹرلی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ آپ کسی کی زندگی آسان کرو کسی کو دکھ سے نکالو اور پریشانی سے نکالو تو کتنے لوگ اس پریشانی اور عذیت اور دکھ کی دلدل میں فنسے ہوئے ہوتے ہیں ہوا جوں کہ کل ایک خیتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بہت دور دراز علاقے سے پہنچی اور انہوں نے جو کہانی سنائی جس طور پر انہوں نے بات کی لٹرلی میں لرز کے رہ گیا اور میرا قریباً سارا دن یعنی اس سال میں تھا کہ جیسے آپ کا بدن روتا ہو دکھ کسی اور کا تھا درد کسی اور کا تھا پر جس طور پر اس سمان نے اس کہانی کو الیبریٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جب انہیں اپنی بچی کی غلطی کا اور کتاہی کا علم ہوا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہسپیٹل گئیں اور وہاں ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ یہ بچی کہاں کیا شادی شدہ ہے تو بتایا کہ نہیں تو کہا کہ کہاں پڑتی ہے تو بتایا کہ کالج میں پڑتی ہے تو اس نے اس کے بھائی کی طرف دیکھا یہ بچی پرگنٹ ہے تین ماہ سے تو اس لمحے آپ اس بھائی پہ کیا بیٹی ہوگی میں اور آپ شاد صبر بھی نہیں کر سکتے تو جو پہلی بات اس بھائی نے اس ڈاکٹر سے کہی کہاں ڈاکٹر صاحب آپ اگر کرم کریں مجھ پہ تو جو جو ریزلٹ ہے اس میں پوزیٹیو نہ دیجئے گا اس میں آپ نل کر دیجئے تو باقی آپ کی بہت مہربانی ٹیسٹ ہمارا ہو گیا اس نے اپنی بہن کو نہیں بتایا بہن کو بھی نہیں پتا تھا گھر آکے اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہ حادثہ ہو چکا ہے ماں بھی سمجھدار تھی بیٹا اپنے کمرے میں چلا کے اور جا کے دکھ میں اور تکلیف میں سگرٹ پر سگرٹ اس نے پھونکنے شروع کی اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر یہ ہوا کہ اس ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے قدموں میں جا کے بیٹھ کی اپنے بیٹے کے اور اپنی چادر اتار کے اس کے پاہن میں رکھی اور کہا کہ یہ شرم کی چادر ہے ردا ہے اور تیرے ہاتھ میں ہے یا میرے پاس ہے یہ خبر تو اپنے باپ کو نہ دینا وہ اس کو زندہ گار دے گا اور اس کے دوسرے دو بیٹے عورتیں وہ چھوٹے تھے لیکن ایسی بات ہے کہ چھوٹوں کو بھی علم ہو تو زندہ تو وہ بھی نہیں چھوڑتے جب ماں جیسا ساری بات کر رہی تھی تو بیٹی اس وقت باہر بیٹھی تھی پھر میں نے ماں سے گزارش کی ماں باہر چلے گی اور بیٹی آئی تو باقی گفتو بھی میں نے بیٹی سے اکیلے میں کی اور اس بچی سے میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا اس نے کہا سر جس لڑکے سے میری دوستی ہوئی اتفاق سے ہو گئی اور اس نے مجھ سے پہلی دفعہ کہا کہ ہوتل پہ ہم ملتے ہیں وہ اتنی انوسینٹ اور معصوم بچی اس نے کہا سر میرے ذہن میں تو بڑے بڑے برتنوں والے ہوتل تھے جس میں بڑے بڑے پتی لے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ برتن دو رہے ہوتے ہیں اور وہاں لوگ کرسیوں پہ بیٹھے دھابے پہ تو چائے پی رہے ہوتے ہیں تو میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ وہیں کہیں جانا ہے اب سوچئے کہ وہ جو استلاحات استعمال کر رہی تھی وہ بھی آج کی استلاحات نہیں تھی یعنی یہ بڑے بڑے برتن پانڈے جیسے ہم کہتے ہیں یا دونگ یہ بڑے بڑے پتی لے اس نے یہ الفاظ استعمال کیے اور پھر وہ بچی اس کے ساتھ اس کو مٹسیکل پہ بٹھا کے لے گیا لیکن وہ اس کسی دھابے پہ نہیں گیا چائے والی جگہ پہ جو اس بچی نے سوچا ہوا تھا یہ جتنی معصوم بچیاں چھوٹے شہروں کی ہوں یا بڑے شہروں کی بہت سی بچیوں کو تو بنیادی طور پہ زندگی کی الف بے سے بے خبری ہوتی ہیں انہیں الیمی نہیں ہوتا کہ زندگی کتنی کرول ہو سکتی ہے اور ایک ایسا آدمی ایک ایسا لڑکا جس کو انہوں نے پسند کیا ہے یا جو ان کی چوئس ہے اور جس کے ساتھ وہ جا رہی ہیں وہ اپنے دل میں کیا سوچے ہوئے ہیں وہ ایک ہوتل پہ اس کو لے گیا اور زندگی میں پہلی دفعہ ہوتل میں داخل ہوئی اس نے کہا سر اس کمرے میں دو بیٹھ تھے اور سفید اس پہ چادریں بیچھی ہوئی تھیں اور میں جا کے ایک پہ بیٹھ گئی تو ابھی تک میرے موں پہ وہ تھا نکاب تھا اور اس نے میرے گرد گھومنا شروع کیا جیسے پروانہ گھومتا ہے اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا اس سے پہلے دیکھا وہ بھی نہیں تھا تو جب اس نے شکل دیکھی تو وہ بہت ظاہر ہے کیوٹ سی بچی اس عمر میں فرسٹر سیکنڈیر کی بچی اللہ نے ویسے خوبصورت بنائی ہوتی ہیں معصوم ہوتی ہیں کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا ہوتا کوئی اچھا برا نہیں دیکھا ہوتا تو جو ایک میک ہوتی ہے اچھے گھروں کی معصوم سے گھروں کی وہی میں ایک اس بچی کی تھی تو اس نے کہا مجھے دیکھ کر تو وہ بلکل جیسے پاغل ہو گیا کہ تم اتنی خوبصورت ہو اور میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو میں نے اسے مجھے اتنا اس کے بارے میں علم نہیں تھا پر جب اس کو میں نے اپنے قریب قریب گھومتے دیکھا تو میں نے کہا وہاں جا کے بیٹھ جو میرے قریب نہ آنا تو اچانک اس نے اس پہ جھپٹا اور اس نے کہا کہ اس نے میرے ہونٹوں پہ کس کی اور مجھے بہت برا لگا اور میں نے اس کو دھکا دیا پر جو اس نے دوبارہ کوشش کی میں نے پھر اپنے آپ کو بچایا تو میں نے اسے کہا بیٹھا دوبارہ اس کے بعد پھر کیا ہوا تو اس نے کہا کچھ عرصے بعد پھر ہم دوبارہ اسی ہوتل میں گئے اب سوچئے کہ یہ وہ مومنٹ ہے جو وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ جس چیز کا آغاز ہو رہا اس کے بعد کیا ہوگا اگر ماں نے گھر میں کبھی اپنی بچیوں سے ذکر کیا ہو بتایا ہو کہ یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی میں ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور جن کی انٹینشن اچھی نہیں ہوتی وہ آپ کی زندگی سے کھلوار کرنے سے پہلے آغاز کہاں سے کرتے ہیں آپ کو چھونے سے آپ کے ہاتھوں کو چھونے سے آپ کے جسم کو چھونے سے آپ کو چومنے سے اور اس کے بعد پھر وہ اس نہج پہ لے جاتے ہیں جہاں بچی رزسٹ نہیں کر سکتی وہ وہاں جاتی رہی اور ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اور اس بیچ میں یعنی وہ کبھی یہ جان ہی نہیں پائی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کا کہنا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا یہ الٹی میٹ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ اس سے راضی کرنے کی چکر میں اس کے ساتھ جاتی رہی اس نے کہا سر اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری لئے ایک گھر بنا رہا ہے وہ ایک ٹینج بھاٹیا جگہ ہے وہاں ایک گھر بن رہا تھا شاید اس ہی اپنا ہوگا وہ وہاں مجھے لے کے جاتا وہاں کی ٹائلیں مجھ سے پسند کرواتا وہاں جو چیزیں لگنی ہوتی تھی وہ مجھے دکھاتا کہ یہ جگہ ہوگی جہاں ہم رہیں گے اور وہ اسی خواب میں اسی خیال میں وہ جیتی کئی مہینے اس کے ساتھ گزر گیا جب اس کے سانحہ اور واقعہ پیش آیا تو بس تقفی اللہ جب وہ یہ بات کر رہی تھی اس کے بعد اس نے وہ دھاڑے مار مار کے روئی اس نے کہا جب مجھے گھر آکے یہ پتا چلا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تو اس لمحے میں کچن سے جا کے چھوڑی اٹھا کے لائی اور مجھے اپنی وین وین کا نہیں پتا تھا بس مجھے یہ پتا تھا کہ میں یہاں سے کٹوں گی تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا اور خون نکلے گا اور میں مر جاؤں گی میں کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھی میں سوچتی تھی کہ میری کسی بھابی کو پتا چلے گا تو وہ کیا ادھم مچائے گی وہ کتنا شور مچائے گی اور لکیلی اسی دن صبح اس کی بھابی اپنے بھائی سے لڑ کے اپنے میاں سے لڑ کے چلی گئی تھی ورنہ اللہ معاف کرے اگر وہ گھر ہوتی وہ ساتھ گئی ہوتی تو آپ سوچیں یہ بات کہاں سے کہاں پہنچتی جب وہ ساری بات کر چکی اور اس نے کہا کہ اتنے دن مہینے بیچ میں سے گزر گئے مجھے روتے میری ماں کو روتے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اس ڈاکٹر نے بھی ہم کو ابیوز کیا اور بات نہیں سنی اور ہمیں بیزت کر کے وہاں سے نکال دیا ظاہرہ وہ ماں بیٹی گئے تو اسی دکھ اور درد کی تکلیف لینے گئے تھے اس بیچ میں جو بات وہ جو پریگننسی والا معاملہ ہوا اس نے اس لڑکے کو بتایا اور کہا کہ تم اب یہ ہو گیا ہے اور جو بہت غلط ہوا تم رشتہ لے کے آؤ تو اس بدبخت نے کہا کہ تمہاری برادری اور ہے ہماری برادری اور ہے میں نے اپنی ماں سے بات کروں گا بھی تو وہ نہ کر دے گی آپ سوچئے کہ وہ پہلے دن سے بائی ڈیزائن یہ سارا کر رہا تھا تو میں نے اس بچی سے کہا بیٹا اس نے پوچھا نہیں کہ جب وہ محبت کر رہا تھا تب اس کو نہیں پتا تھا کہ برادری تمہاری اور ہے اس کی اور ہے تب یہ جتنا عرصہ و حالتیں وہ گناہ میں رہا تب تو اسے ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا تو یہ جتنے اس طرح کے لوگ جو بے وکوف بناتے ہیں اور ہماکت میں بچیوں کو مبتلا کرتے ہیں یہ پہلی دفعہ جو زندگی میں دھوکہ دیتے ہیں عام طور پر بچیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا اگر گھر میں سے کسی بڑے نے یا والدہ نے کبھی بتایا ہو سمجھایا ہو سکھایا ہو کہ یوں ہوتی ہے ذلت کا آغاز یا دھوکے کا آغاز جس میں آپ اپنی سب کچھ زندگی کی سب سے بڑی مطا کھو بیٹھتے ہیں لیکنی میرے رب نے مجھے یہ سمجھ دی اکل دی میں نے پچھلا کئی سال لگا کے کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز آتے تھے کہ جن کا پھر انت خودکشی ہوتا تھا جب مارے جاتے تھے اور بہت سی بچیاں اسی ہیں جو گناہ کرنے کے بعد پھر پچھتاتی ہیں اور اللہ سے توبہ کرتی ہیں تو پورا جسم ان کا کام پرہ ہوتا ہے وہ بچی بھی بتا رہی تھی کہ ساری راتوں کو میں سو نہیں پاتی اللہ کو میں کیسے فیس کروں گی کیا بتاؤں گی تو پھر اسے میں نے جو پوری ایکسائزز تھی وہ بتائیں اسے کچھ میڈیسن تھی وہ اسے بتائیں اور وہ سارے جو رب نے مجھے سمجھ دی اور اکل دی جو میں نے مختلف ڈاکٹرز سے اور جو پریکٹس کرتے ہیں خاص طور پر سیکسولوجی والے ڈاکٹر کیونکہ زندگی میں جب جسم آپ کا بے ترتیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو واپس ترتیب پر لانا یہ اہم ایشو ہوتا ہے اور جو اس پیسٹک شعبے کے لوگ ہیں وہ تو لاکھوں روپے وصول ظاہر انہیں بھی علم ہوتا ہے کہ یہ کمزوری ہاتھ لگ گئی ہے تو وہ خیرخواہی نہیں کر پاتے وہ بالکل اپنے اسی پروفیشن میں رہتے ہوئے جتنا کسی سے وہ لے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں پر اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کریں زندگی میں اور آپ کو کوئی مل جائے مشکل میں تو مجھے لگتا ہمیں ضرور ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے میں خاص طور پر اس ڈاکٹر صاحبہ کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے پوری میڈیسن بتائیں اور پھر ہم نے پچھلے کئی سالوں سے مختلف بچیوں کو دیا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ انہوں نے استعمال کر کے اپنے آپ کو نارمل کیا اور نارمل زندگی کی طرف چلیں میرا رب ایسے ساری بچیوں کو اس غلطی سے محفوظ رکھے اور اس کتاہی سے محفوظ رکھے جو پھر شرمساری کا اور الہر ہے الٹیمیٹ ایک بربادی کا باعث بنتا ہے اختراباز کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی